الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو یہ آئی ہے کمپلینٹ ذرا حسد اس کا کوئکلی ہمیں بتا دیں کہ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈس گرنٹلڈ کوئی ایمپلوئی ہے یا کوئی گہنی سازش ہے مزید نہیں اب اس بارے میں کیا سرائی کی جا سکتی ہے دیکھیں سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے یہ مشکل آدمی ہے یہ بالکل سٹیٹ لائن میں چلنے والے آدمی ہے یہ جو ہے نا کسی کے کو بھی جو ہے نا وہ ایسی فیور نہیں دیتے جو الیکشن کمیشن کے ایمپلوئی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف شکایت کی ہے سپریم جیڈیشل کونسل میں اس میں انہوں نے کیا موقع پر اختیار کیا وہ میں پڑھ نہیں سکا ان کی جو کمپلین ہے لیکن بارال یہ اس میں دونوں انسر ہو سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں کو تیار کر لیا جاتا ہے اور پھر وہ شکایت کنندہ بن جاتے ہیں جیسے ایک ڈوگر صاحب تھے وہ جیسے کازی فائی جیسا کے خلاف جو ہے وہ شکایت کنندہ بن کے چلے گئے تھے ایسیٹ ریکاوری یونٹ کے اندر اور پھر وہ ایسیٹ ریکاوری یونٹ نے جو ہے کسی کا کیس نہیں دیکھا کسی کی کرپشن کسی کی ایسیٹ نہیں دیکھے اس نے جتنا اس کا ٹائم تھا اس سارے ٹائم کے اندر صرف جیس کازی فائی جیسا اور ان کی فیملی کے جو ہے نا وہ تمام جو گوشوارے تھے وہاں سے وہ جو ہے وہ انہوں نے اس کی خوج لگائی پھر وہ لندن پروپٹیز تک پہنچ گئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کازی فائی جیسا جو ہے وہ کازی ایسا صاحب کے سابزادے تھے اور اس کے علاوہ ان کی جو جو وائف ہیں یعنی سرینہ عیسیٰ وہ سپین کی کریرا فیملی سے ان کا تعلق ہے وہ ریسٹرو کریٹ فیملی ایک لینڈلورڈ فیملی ہے سپین کی ان کے والد صاحب جو خوصو صاحب ہیں وہ سندھ اور بلوستان کے بہت بڑے لینڈلورڈ ہیں یہ بات وہ بھول گئے انہوں نے صرف جو ہے وہ دو پروپٹیز دیکھی دی جو کہ میرے خال سے ان کی گھرورت دیکھی جائے تو اس طرح بات کے جو دو گھر ہیں ان کی ملکی ہے ان کی مالیت جو ہے ان پروپٹیز سے زیادہ ہوگی تو یہ جو اسکندر سلطان راجہ صاحب ہیں ان کے خلاب بھی جو شکایت کنندہ ہے اب آئی ڈونڈ نو کہ اس کو بھی کوئی ایسیٹ جو ہے وہ لگا ہے تب اس میں طاقت آئی اور اس نے شکایت جو ہے وہ جمع کرا دی ہے لیکن رضا بھائی اس سے زیادہ جو اہم ماملہ ہے یہ تو اب ٹیک اپ کرنا ہے چیف جسس نے کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ماملہ ہے اس میں بھی ریجسٹار جو ہے وہ جو سپریم کورٹ ہیں وہ ہی سیکٹری کے طور پر جو ہے وہ فرائز انجام دیتے ہیں اور اس کے جو چیرمین ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے وہ چیف جسس سپریم پاکستان ہے لیکن وہاں پر بھی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اکثریت جو ہے زریبادہ جسس صدار تارک مسعود ہیں جسس قاضی فائد جیسا ہیں اور پھر ان کے علاوہ جو دو متعلقہ ہائی کورٹس کے جو ہیں وہ چیف جسس صاحبان بھی اس کے رکن ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر اگر شکایت آتی بھی ہے تو اس میں اسکندر سلطان راجہ صاحب کو کوئی زیادہ خطرہ لاک ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر لیکن جو بات نادیا کر رہی تھی نادیا نے بڑی اہم بات کی نادیا نے جو آٹھ رکنی بینچ کا ذکر کیا وہ آٹھ رکنی بینچ جو ہے وہ کل بیٹھنے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر کے خلاف جو اپلیکیشنز ہیں اس ایکٹ کے خلاف اب تو ایکٹ بن چکا ہے اس کے خلاف اس کیس کی سماعت کل دن ساڑھے بارہ بجے کرے گا اب اس میں سٹے تو گرانٹ ہو گیا تھا جو اپریل میں آئی بلیو کہ انیس اپریل کو سماعت ہوئی تھی آخری جس میں انہوں نے دو مہی تک اس کیس کو نکتبی کیا تھا اب کل دیکھتے ہیں کہ یہ جو آٹھ جیجز ہیں ان میں سے کتنے جو چار جیجز ایک تین تو لائک مانڈی جیجز ہیں اور ایک جسٹس مزا ہے چار جیجز تو ایک سائٹ پر کر دینا تو جو باقی چار جیجز ہیں وہ کس حد تک جاتے ہیں نوائنگ دائٹ کہ چیف جسٹس مرتاب بندیال کا جو اب باقی ریمیننگ ٹام ہے وہ تقریباً چار ساڑھے چار ماہ کی رہ چکی ہے وہ کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ فرنٹ فوٹ پر لے کر آتے ہیں یہ دیکھنا ہے کیونکہ دیکھیں ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا اگر آپ کہیں کہ اس کے لیے ایک آپ کو جسٹیفیکیشن ریکوائیڈ ہے اس میں اپنے لائے 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 کرنا ہے کون سے جو لا ہے اس سے کونٹرڈک کر رہا ہے آئین سے مجسادم اس کی کون سی شکے ہیں کیا پورا کا پورا جو ایکٹ ہے اس کو ہی جو ہے کل ادم قرار دے گی سپریم کورٹ تو یہ بڑے جو ہے وہ گہرے قانونی سوالات ہیں جو دیکھنے ہوں گے اور کل میرے نزدیک تو بڑا اہم کیس ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ جو بظاہر اپنی مائٹ شو کر رہی ہیں آٹھ جیجیز کی حمایت ساتھ جیجیز کی حمایت چیف جیسے برطا بندیال کیا واقعی ان کو باقی دیگر تمام جیجیز کی یعنی چار جیجیز جو ہیں ان کی بھی حمایت حاصل ہے یا نہیں یہ ٹیسٹ ہے کل اس ٹیسٹ کا جو ہے وہ ہمیں کسی کو ان کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ریزیلٹ ملے گا اور کیونکہ انہوں نے جو دیگر آہ تین اپلیکیشنز اور آئی تھی آہ جس میں سے ایک جو ہے وہ عزر صدیق صاحب بھی ہیں جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل ہیں اور باقی جو ہیں وہ دو باقی تین جو ہیں وہ عام شہری ہیں ان کی اپلیکیشنز کو بھی انہوں نے کلپ کر کے تو کل ہی جو ہے اس مین کیس کے ساتھ جو ہے ان کو سماعت کے لیے بکرر کر دی ہے یہ معاملہ بڑا اہم ہوگا آپ کے لیے میرے لیے اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جسس قاضی فائد عیسیٰ اور جسس صدا تارک مسعود جو ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے میں آپ کو یہ بڑے یقین کے ساتھ بڑے وسوق کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ بڑا سنسنی خیز ہوگا وہ اتنا ڈیلا ڈالا ہفتہ نہیں ہوگا جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہفتہ گزرا ہے اب جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ آئے گی آپ کو دیکھنے کو نظر آئے گی سپریم کورٹ پاکستان سے جی جی اچھا تو یہ یہ تو اس طرح سے ہے حسن کہ وہ کیا ہے غالب کشیر کے قاسد کے آتے آتے خطے کور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں تو میرے خال سے یہی پہ چھوٹ دیتے کل کا فیصلہ بھی میرے خال سے آوریڈی مائنڈ تو سسپنڈڈ تو ہے ہی وہ قانون اور یہ ہے کہ تھوڑا سی ظاہری باتیں آرگیومنٹس وغیرہ تو ہوں گے کیونکہ یہ ڈیوائیڈ اتنی اب ڈیپ ہو چکی ہے